جے اے ایس موویز انسائٹ پر ایزنٹ جنگل کروز مووی کی شروعات سی آف مون کی کہانی سے ہوتی ہے جو کہ ایک ایسا درہت ہے جس کی ایک پنکھڑی سے کسی بھی بماری یا کسی بھی شعب کا علاج کیا جا سکتا ہے تب ہی سولوی صدی میں بہت زیادہ لوگوں نے اس درہت تک پہنچنے کی کوشش کی اس کی ایک پنکھڑی حاصل کرنے کی لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا ایک ہم اگیرہ نامی آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس پنکھڑی کی کھوج میں اپنے آدمیوں کے ساتھ نکلتا ہے لیکن وہ بھی جنگل میں بٹک چکا آتا ہے اور وہ ہمت ہار چکا آتا ہے اور مرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک ٹرائپ کے لوگ آ کر اسے بچا لیتے ہیں اور پنکھڑی کے استعمال اسے تبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں اس پر وہ بہت زیادہ حیران ہو کر اس ٹرائپ کے لیڈر کے گلے میں مجود شروع کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لیڈر کو مارے لیڈر مرنے سے پہلے انہیں ایک شاپ یعنی کہ کروز دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی ندی سے دور نہیں جا پائیں گے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ندی کی اور چلے جاتے ہیں اس کے کافی سالوں بعد کا سمجھ دکھا جاتا ہے نائنٹین سسٹر یعنی کہ انیس سو سولہ جہاں پر ہم مائیک اور لیلی جو کہ ایک بہن بھائی ہیں ان کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر ایک کمیٹی کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان سے وہ ایرو ہارٹ لے سکے کیونکہ ڈاٹر ایلبرٹ نے اس ایرو ہارٹ کو ڈونڈ لیا ہوتا ہے لیکن وہ انہیں لے دینے کے لیے نہیں مان رہی ہوتے تب ہی وہاں پر لیلی اپنے دماغ کا استعمال کرتی ہے اور سب کی نظروں سے آئے بغیر اس کمرے تک پہنچتی ہے جہاں پر وہ ایرو ہارٹ مجود ہوتا ہے تاکہ وہ اسے چرا سکے اس سے پہلے کہ وہ چراکر وہاں سے نکلے وہاں پر ایک جرمن پرنس آیا وہاں آتا ہے اس ایرو ہارٹ کو لینے کے لیے جو کہ لیلی کو دیکھ لیتا ہے اور لیلی کو پکرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لیلی وہاں سے باغ رہی ہوتی ہے اور وہ کھڑکی کے باہر لٹک جاتی ہے ایک سیری کی مدد سے تب ہی وہاں پر جرمن پرنس اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد کو کرے گا لیکن اس کے بدلے میں اسے وہ ایرو ہارٹ چاہیے تب ہی وہ اس کا بوکس اس کی اور پھینکتی ہے اور خود وہاں پر نیچے ایک بس کی اوپر گر جاتی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے بائی کے ساتھ اس بس کی مدد سے وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے بائی کے ساتھ ایمازون کے جنگلوں میں جانے کا پلان بناتی ہے کیونکہ انہیں ابھی ٹری آف مون کو دونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جرمن پرنس بہت زیادہ گسے میں ہوتا ہے کیونکہ اس بوکس میں ایرو ہارٹ مجید نہیں ہوتا تب ہی ہم ایک فرینک نامی آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کیپٹن ہے ایک بوٹ کا جہاں پر وہ لوگوں کو نارتھ ہمیرکا کے جنگلوں کی سیر کرواتا ہے لیکن وہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پیسے دیں اور اس میں کامیاب ہو رہا آتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سارے پیسے اپنی پاکٹ میں ڈالے وہاں پر کیپٹن نیلو آتا ہے جو کہ آتے ساتھ ہی اس سے وہ سارے پیسے چھین لیتا ہے اور اس کے بوڑ سے انجن بھی نکال لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جب تک وہ اس کے پورے پیسے واپس نہیں کرے گا وہ انجن اسے واپس نہیں کرے گا تب ہی وہاں پر فرینک کے دماغ میں ایک آئیڈی آتا ہے جو کہ اس کے پاس انجن چڑانے کا آتا ہے اور وہ اس کے دفتر میں جاتا ہے وہ ہی ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی مہان کیپٹن ہے اس پر وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تب ہی ماں پر اس کا بھائی کیپٹن نیلو کو لے کر اس کے پاس آتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے کیپٹن نیلو کو دیکھتے ہی فرینک کا ساتھ یعنی بانڈا پھوٹ جاتا ہے اس پر لیلی اس پر بہت ہی گستے میں چلاتی ہے کہ وہ ایک دوکھے باز ہے اور وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں جائے گی کیونکہ فرینک جو ہوتا ہے وہ اس نے اس کے گلے میں ایرو ہارڈ کو دیکھ لیا ہوتا ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ مندے اس کے ترلے کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی چلے لیکن وہ اس کی بات نہیں مان رہی ہوتی تب ہی دوسری طرح وہاں پر اس ریسٹرنٹ میں ایک جیگوار آ کر حملہ کرتا ہے اور وہاں پر کیپٹن نیلو جیگوار کو دیکھ کر بردہ در جاتا ہے تب ہی وہاں پر فرینک اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس جیگوار کے ساتھ لاتے ہوئے اسے ریسٹرنٹ سے باہر پھینک دیتا ہے اور لیلی اور اس کے بھائی کو اپنے ساتھ جانے کے لیے منا لیتا ہے اور ہمیں پتہ چاہتا ہے اس کا بھائی اپنے ساتھ بہت زیادہ سمان لے کر آیا ہوتا ہے لیکن جو کیپٹن فرینک ہوتا ہے وہ اس سمان کو اپنی بورڈ پر رکھتے ہوئے وہاں سے نیچے پھینک دیتا ہے اس مندر میں تو وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس بورڈ پر اتنا سمان لیتا نہیں لے جا سکتا تب ہی انہیں پتہ چاہتا ہے کہ لیلی وہاں پر موجود نہیں ہے لیلی کو جو جرمن پرینس ہوتا ہے اس کے آدمیوں نے کر نیپ کر لی آتا ہے لیکن وہ وہاں سے باگنے میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی مدد کے لیے فرینک بھی آتا ہے کیونکہ فرینک کے بیچے بھی کیپٹن لیلو کے آدمی لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سے پچھ رہا آتا ہے اور وہاں پر لیلی کو بھی بچا رہا آتا ہے اور وہ دونوں ہی وہاں پر سمندر میں چھلانگ کانے لگے ہوتے ہیں لیکن جو لیلی ہے وہ تیارنے سے ڈارتی ہے اسی لئے وہ ایک رسی کی مدد سے اس بورڈ کے اندر آ جاتی ہے جہاں پر وہ تینوں پوردہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ سرکشید ہوتے ہیں اور وہ اپنے سفر کو شروع کرنے لگتے ہیں اتنی دیر میں وہاں پر جرمن پرینس بھی آ چکا تھا ہے جو کہ ایک سب مرین کے رستے آتا ہے تب ہی وہ اپنے سب مرین کے ذریعے ان پر حملہ کرتا ہے ان پر گولیاں برساتا ہے اور جو ہوتا ہے ایک فرینک وہ ان سے ڈال رہا آتا ہے اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکلتا ہے اس سے پہلے کے وہ ایک مزائل کو چھوڑے وہ اپنی بورڈ کو ایک انچی جگہ پر لے جاتا ہے تاکہ وہ اس مزائل سے بات سکیں اور وہ سب مرین کو ایک سطح پر لے آتا ہے تاکہ وہ پانی کے اندر نہ رہے اور وہ ان کا پیچھا نہ کرے اور وہ اس میں کامیاب ہو چکاتا ہے اور وہ لیلی اور اس کے بائی میک کو وہاں سے بچا کر سرکشی جنگل کی اور لے کر برتا ہے تب ہی وہاں پر آگے برنے پر لیلی کو پتا چالتا ہے کہ فرینک جو ہے وہ ہمیں گلت رستے کے دریعے لے کر جا رہا ہے اس پر لیلی جو ہوتیا وہ اس سے کہتا ہے کہ ہمیں اس رستے سے جانا ہوگا یہی میں نے نقشے کے اوپر دیکھا اس پر فرینک کہتا ہے کہ وہ رستہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے تم وہاں سے نہیں جا پاؤگی لیکن لیلی کہتا ہے کہ ہم یہاں سے جلدی پہنچ سکتے ہیں ہمیں اسی رستے کے اور جانا ہوگا تب ہی وہ اسی رستے کی اور چل پارتے ہیں تب ہی وہاں پر اس کا بائی میک جو ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے کمرے میں سونے کے لیے جہاں پر وہ اس جیگوار کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ جیگوار جو تھا وہ اس کا پیٹ تھا یعنی کہ اس کا پال دو تھا فرینک کا اسی لئے اس نے ایک نقلی فائٹ کی تھی اس کے ساتھ تب ہی وہاں پر جیگوار جو ہوتا ہے وہ اس کے بائی پر حملہ کرتا ہے اور وہ اس کا بائی جو ہوتا ہے اوپر بوڑ کے آ جاتا ہے جہاں پر وہ جیگوار کو دیکھا لیلی کو ایک برتبہ پھر دو کھاوت ملتا ہے اس پر وہ بہتا گسے میں چلاتی ہے کہ یہ سب پھر تمہارا یہ ایک چال تھی اس پر فرینک اسے سوری کہتا ہے لیکن وہ اس کی سوری کو نہیں مان رہی ہوتی تب ہی وہ دونوں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں تب ہی لیلی جو ہوتی ہے وہ فرینک کو بتاتی ہے کہ اسے وہ پنکھری اسی لئے چاہیے تا کہ وہ گریب لوگوں کی مدد کر سکے اس کی دوائی کی مدد سے اور وہ بہت نیک کام کرنا چاہتی ہے اس پر فرینک بہت اہران ہوتا ہے کہ وہ گریب لوگوں کے لیے اپنی جان کو جوکھن میں ڈال رہی ہے اور فرینک اس کی مدد کی ٹھان لیتا ہے تب ہی وہ اسے وہ ہاتھ لینے کی کوشش کرتا ہے ایرو ہاتھ لیکن وہ اسے دیر نہیں رہی ہوتی اتنی دیر میں وہ آگے بارتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت ہی خطرناک رست آتا ہے جو کہ پانی کا آتا ہے یعنی کہ ایک پانی کا جرنا جہاں پر وہ جو فرینک ہوتا ہے وہ جرنے سے گرنے سے پہلے اس بورڈ کو ایک سوکسی رشتے کی اور چلا لیتا ہے تاکہ وہ وہاں پر مارے نہ جائیں اور اس میں کامیاب ہو چکا تھا لیلی اور اس کے بھائی کی بہت بڑی حالت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ فرینک کا شکریہ دا کرتا ہے کہ ان اس نے ان کی جان بچا لی تب ہی فرینک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی ہمیں واپس جانا چاہیے ایسا کوئی بھی درہت مجود نہیں ہے اور اس درہت کا کوئی بھی نہیں پہنچ پاتا لیکن جو ہوتی ہے لیلی وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے تب ہی دوری طرف ہم جرمن پرینس کو دیکھتے ہیں جو کہ ہار نہ مانتے ہوئے وہاں سے آگے بارتا ہے اور آ کر اگیرے کی مدد لیتا ہے اگیرے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک مانسٹر میں بدل چکا تھا کیونکہ ان کو پانی نہیں ملتا اس لیے وہ ایک لکڑیوں کی مدد سے سوک چکے ہوتے ہیں وہاں پر مار چکے ہوتے ہیں اور مانسٹر میں بدل جاتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ آ کر ان کو پانی دیتا ہے ندی کا کسی ذریعے اور وہ اس پانی کے ملتا ہی وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس جرمن پرینس کی مدد کے لیے مان جاتے ہیں اور وہ اس جگہ پر ان کو پیچھا کرنے کے لیے نکل پرتے ہیں تب ہی دوری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلی اور جو فرینک ہوتے ہیں وہ آگے بارتے ہیں جہاں پر لیلی اور فرینک جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر پہنچتا ہے اور سٹے کرتے ہیں اور جو فرینک ہوتا ہے وہ اس کے بائی میک کے ساتھ آگے بارتا ہے اس جنگل میں جہاں پر وہ لکڑیاں کو کٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو آگے وہ کھانے کا انتظام کر سکیں تب ہی ماں پر اس کا بائی جو ہوتا ہے میک وہ اس فرینک سے باتیں کرتا ہے کہ لیلی بہت ہی اچھی ہے اس نے میری طرح طرح کی مددیں کی ہیں تب ہی میں اس کا احسان ماند ہوں اور وہ بہت ہی دل کی نیک ہے تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے تمہیں اس کا احسان ماننا چاہیے تمہیں اس کے ساتھ دوکھے دری نہیں کرنے چاہیے وہ بہت ہی اچھی ہے یہ سب باتیں جاننے کے بعد فرینک بہت افسردہ آتا ہے کیونکہ اس نے اسے دو مرتبہ دوکھا دے دیا آتا ہے تب ہی لیلی فرینک کے کمرے میں آتی ہے اور وہ دیکھ کر بہت ہی جیدہ حیران رہ جاتی ہے تو وہاں پر بہت ہی جیدہ نقشیں ہیں اور چاند نقشوں کی اوپر وہاں پر ایرو ہارڈ بھی بنا ہوا آتا ہے تب ہی وہ فرینک سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے تب ہی فرینک اسے کہتا ہے کہ میں نے بہت عرصہ پہلے ٹری آف مون کو دوننے کی کوشش کی لیکن میں اس تک نہیں پہنچ پایا یہ سب نقشیں ہیں جو میں نے بنائے ہیں اس پر لیلی فورتہ حیران ہوتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تب تک تمہارے پاس ایرو ہارڈ مجود رہا ہو ابھی تمہارے پاس ایرو ہارڈ مجود ہے یعنی کہ میرے پاس ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بورڈ کی اندر آئے وہاں پر ایک ٹریپ کے لوگ آ کر ان پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں بہوش کر کر اپنے ساتھ اپنے ٹریپ یعنی کہ اپنے قبیلے کے اور لے جاتے ہیں جہاں پر ہوش میں آتا ہے فرینک جو ہوتا ہے اس قبیلے کے لیڈر سے کہتا ہے کہ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر میرا سب کچھ لے لے اور وہ اس بات کے لیے مان جاتے ہیں تب ہی وہ اس سے ایرو ہارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لیلی اس کو ایرو ہارڈ نہیں دے رہی ہوتی اور ان کے ساتھ لڑنے لگتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ان میں سے کسی کو گائل کرے وہاں پر جو ٹریپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب فرینک کو جانتے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فرینک کا ہی ایک ٹریپ ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے ایرو ہارڈ چھین سکے لیکن جب لیلی کو پتا چاہتا ہے تو لیلی اس بات اور بھی جیدہ افسرات ہوتی ہے کہ فرینک نے اسے ایک مرتبہ پھر سے دھوکھا دیا ہے لیکن فرینک جو ہوتا ہے اسے سوڑی کہتا ہے لیکن لیلی اس بات کو نہیں مان رہی ہوتی اور وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے مجھے ایک مرتبہ پھر دھوکھا دیا تک تب ہی پہنچ سکتا ہے جب دو دن مامس کی چاند کی رات ہوگی اور وہ دو دن بعد ہونے والی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس پیر کو جا کر دوبارہ سے دندہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ چاند نکلتے ہی اس پیر کی پنکھڑیاں نکلتی ہیں اور چاند کے دوبتے ہی اس پیر کی پنکھڑیاں بھی سوک جاتی ہیں اور وہاں پر انہیں پانی کو پتھر میں تبدیل کرنا ہوگا یہ سب باتیں جانے کے بعد وہ وہاں سے نکلنے لگے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلیں لیلی اکیلے ہی جانے لگتی ہے اور وہ فرینک اور اپنے بھائی کو وہی پر چھوڑنا چاہتی ہے اور وہاں پر اگیرہ اپنے رادیمیوں کے ساتھ آ چکا تھا ہے جو کہ آتے ساتھ ان پر حملہ کرتا ہے اور ان سے وہ ایرو ہارٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا ایک آدمی جو ہوتا ہے اس ایرو ہارٹ کو چھیننے میں کامیاب ہو چکا تھا ہے تب ہی اگیرہ اس ایرو ہارٹ کو لے کر وہاں سے باغن لگا ہوتا ہے اتنی دیر میں فرینک آ کر اس پر حملہ کرتا ہے اگیرہ جو ہوتا ہے وہ فرینک کے سینے میں ایک تلوار کو گسا دیتا ہے اس سے پہلے کہ فرینک نیچے گرے وہ اس سے ایرو ہارٹ لے لیتا ہے اور جو کہ لیلی کو فینک کر دے جاتا ہے اور اس خود پانی کے اندر گر جاتا ہے لیلی اور مائک کو اور سب لوگوں کو لگ رہا آتا ہے کہ فرینک مارا گیا کیونکہ وہ بہت انچائی سے گیرہ تھا اور اس کے سینے میں ایک تلوار تھی تب ہی ٹرائپ کی لیڈر سیم جو ہوتی ہے وہ لیلی کو اور اس کے بھائی مائک کو جنگل کے اندر بیج دیتی ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگیرہ اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ اسے شعب ملا ہوا ہے اس لیے جب وہ جنگل میں نہیں جا پاتا تو اس کا ایک آدمی جو کہ مدو مکھی بان چکا ہوتا ہے وہ چاند مدو مکھیوں کو بیجتا ہے جو کہ جا کر پرنس کو بتاتی ہیں کہ ابھی لیلی جو ہے وہ جنگل کے اندر داخل ہو چکی ہے اس لیے ہم جنگل میں نہیں جا سکتے اور وہ نقشے کے اوپر اسے بتاتی ہے کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے اس لیے جو پرنس ہوتا ہے وہ اس نقشے کے مطابق ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی دور سطور لیلی جو ہوتی ہے وہ آگے بارتی ہے تو اسے وہاں پر فرینک ملتا ہے جو کہ ابھی زندہ ہوتا ہے لیکن اس کے جسم میں ابھی بھی تلوار موجود ہوتی ہے یہ دیکھ کر لیلی بوردہ ہیران ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے تب ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اگیرہ کے ہی آدمیوں میں سے ایک ہے اس لیے اسے بھی شاپ یعنی کہ کروز ملا ہوا ہے وہ بھی نہیں مر سکتا اس پر لیلی بوردہ ہیران ہو کر اس کے جسم سے تلوار نکالتی ہے اور اس سے ساتھ باتیں کرتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے رہنے لگی تو اگیرہ بولدہ ٹینچن میں آ گیا اسی لیے اس نے اس پنکڑی کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ٹری آف مون کی ہے اسی لیے میں اس کے ساتھ اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل میں آیا جہاں پر ہمیں جنگل نے کھانا شروع کر دیا یعنی کہ ہمارے آدمی مارے جانے لگے اسی لیے ہم بھی بولدہ تھک چکے تھے اور عمد ہار چکے تھے تب ہی ایک ٹرائپ کے لوگ نے ہمیں وہاں سے اٹھایا ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا اور اس پنکڑی کے استعمال سے ہمیں بلکل ٹھیک کیا تب ہی وہاں پر جو اگیرہ ہوتا ہے وہ ٹرائپ کے لیڈر سے وہاں پر ایرو ہارٹ لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹرائپ کا لیڈر اسے ایرو ہارٹ نہیں دیتا تب ہی اگیرہ اس کے آدمیوں کو اور وہاں پر مجیود عورتوں کو مارنے لگتا ہے یہ دیکھ کر مجھے وہاں پر بہت برا لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہے اتنا ظلم میرے سے نہیں ہوگا اس لئے میں اگیرہ کے خلاف کھڑا ہو کر وہاں پر ٹرائپ کی جو اونر کی بیٹی ہوتی ہے اسے بچاتا ہوں اس لئے اگیرہ مجھے گدار سمجھتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں وہاں پر ایرو ہارٹ نہیں ملتا جو کہ ٹرائپ کی بیٹی ہوتی ہے وہ وہاں سے لے کر باگ چکی ہوتی ہے اور وہاں پر جو ٹرائپ کا لیڈر ہوتا ہے مرنے سے پہلے وہ انہیں شاپ دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی مریں گے نہیں اور کبھی بھی ندی سے دور نہیں جا پائیں گے تب ہی دوری در وہاں پر فرینک اسے بتاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ مرتبہ فائٹ کی ہے گیرے سے اور میں نے ایک پلان بنا کر انہیں ایک ٹرائپ کے دریئے ندی سے دور بیج دیا تاکہ وہ وہیں پر مجود رہیں اور اور کبھی بھی وہ ندی کے تقریب یعنی کہ پانی کا نہ پہنچ سکے دوبارہ سے زندہ نہ ہو سکے اور میں نہیں جانتا کہ وہ دوبارہ سے زندہ کیسے ہوگے اور اس کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک پنکھری کو حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کرود یعنی کہ شاپ کو ختم کر سکے اور بہت آسانی موت مار سکے کیونکہ وہ بہت زیادہ جی چکا ہے اور وہ زندگی اور جینا نہیں چاہتا اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے یہ جو پاس والی بستی ہے جہاں پر کیپٹر نیلو اور دوسرے لوگ رہتے ہیں یہ میں نے ہی بنائی ہے اور میں نے بہت زیادہ جانوروں کو بھی پارلا ہے بہت زیادہ لوگوں کو دوست بنایا ہے جو کے مارے جا چکے ہیں اس لیے مجھے ابھی مرنا ہے اس پر لیلی بہتا ہیران ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں ابھی مرنا نہیں بلکہ تمہیں ابھی جینا ہے کیونکہ لیلی جو ہوتی ہے فرینک کے ساتھ بورڈ کے دریعے آگے بارتی ہے جہاں پر مائک کو جو ہوتا ہے وہ سیم یعنی کہ جو سٹریپ کی لیڈر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی رہتا ہے تب ہی لیلی اور جو فرینک ہوتے ہیں وہ آگے بارتے ہیں دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹیننگ ہو رہی ہوتی ہے دونوں ہی ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہوتے ہیں اور دونوں کو ہی ایک دوسرے سے پیار ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار نہیں کرتے اور آگے بار رہے ہوتے ہیں تب ہی دوسرے دور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے پرنس وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ پندوپی کے یعنی کہ ساب مرین کے دریعے وہاں پر کیپٹن سیم جو کہ ان کی ہوتی ہے اس گروہ کی لیڈر اور وہ آ کر مائک کو وہاں سے پکر لیتا ہے اور اسے ڈراتا ہے اسے دمکاتا ہے اسے اس کی بہن کا پتہ پوچھتا ہے تب ہی وہ نقشے کے اوپر اسے اپنی بہن کا پتہ بتا دیتا ہے کہ میری بہن کس طرح جا رہی ہے تب ہی پرنسل سے کچھ بھی نہیں کہتا اور اس کے مدد لے کر وہاں سے آگے بارتا ہے اور وہ گیڑا کے آدمیوں کو بھی کچھ بھی نہیں بتاتا اس لیے وہ وہاں پر مجود مکھیوں کو مار ڈالتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتی ہے لیلی وہ وہاں پر فرینک کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ چکی ہوتی ہے جہاں پر وہ کناڑا ہوتا ہے تب ہی انہیں پانی کو ختم کر کر پتھر کو اوپر لانا ہوتا ہے اس لیے وہاں پر جب فرینک نیچے جاتا ہے تو اسے ایک لیور دکھائی دیتا ہے اور وہ اس لیور تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ دستاب ہو جاتا کام ہے اس لیے وہ لیلی سے کہتا ہے کہ وہ پانی کے اندر جائے گی اور جا کر اس لیور کو کھینچے گی لیکن لیلی نہیں مانتی جب فرینک اس سے باتے کارتا ہے تو وہ اسے منانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے جا کر وہاں سے اندر اس لیور کو کھینچنے کی کوشش کرواتا ہے تب ہی جب وہ اسے بریت کی یعنی کہ سانس کی ضرورت ہوتی ہے تو فرینک کو اسے سانس دیتا ہے لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اتنی دیر میں وہاں پر فرینک پر بہت زیادہ خطرناک مچنیاں آ کر حملہ کرتی ہیں جسے فرینک لیلی کو بریت یعنی کہ سانس نہیں دے پا رہا تھا تب ہی دوسرے لیلی پورتہ ٹینچن میں آ کر اس لیور کو نیچے کھینچنے میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہے اور وہاں پر پانی جو ہوتا ہے وہ کام ہونا شروع ہو چکا تھا اتنی دیر میں لیلی بھی وہاں پر بہوش ہو جاتی ہے تب ہی جب فرینک وہاں سے مچنیوں کے جنگل سے چھوٹکتا ہے یعنی کہ ازاد ہوتا ہے تو وہ آتے ساتھ ہی لیلی کو اس بوٹ کے اوپر لے کر آتا ہے تب ہی اسے ہوش ملاتا ہے لیلی پورتہ گسرا آتی ہے کہ فرینک نے اسے سانس نہیں دی لیکن فرینک اسے ساری کہانی بتاتا ہے اس لیے وہ دونوں پورتہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹری آف مون کو ڈونڈ لیا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ پرینس بھی آ چکا ہے جس نے اس کے بھائی میک کو بندی بنایا ہے تب ہی وہ ان کو بھی آ کر بندی بنا لیتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ آگے لے کر اس پیر کی قریب آتا ہے جہاں پر اسے پتا چالتا ہے کہ پیر ابھی مرج جایا ہوا ہے یعنی کہ سویا ہوا ہے اسے ابھی زندہ کرنا ہوگا اس کام کے لیے وہ لیلی سے کہتا ہے لیکن لیلی نہیں ماتی تب ہی فرینک ایک پنکڑی کے وعدہ لے کر آگے بار کر وہاں پر اس بوکس میں اس ایرو ہارڈ کو لگاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ درہت جاگ نہیں رہا تب ہی لیلی بھی اس کی مدد کے لیے آگے بارتی ہے کیونکہ اسے بھی ایک پنکڑی کا وعدہ کیا ہوتا ہے تب ہی پرینس ان سے کہتا ہے کہ وہ ایک ہی پنکڑی دے گا چاہے وہ وہ لے لے یعنی کہ فرینک یا لے لیلی وہ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں اور وہ دونوں اندر آتے ہیں انہیں پتا چالتا ہے کہ وہ جو ایرو ہارڈ ہے وہ اصلی نشانی نہیں پھلکہ اسے توھنے سے اس کے اندر ایک روبی ہوتا ہے جسے وہ صحیح جگہ پر رکھتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ پیر دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ پنکڑیاں نکلنے شروع ہو چاہتی ہیں کیونکہ وہ جو چاند ہوتا ہے وہ بھی اماوس کا نکل چکا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان پنکڑیوں کو دے کر اور جو لیلی ہوتی ہے وہ فرینک کو گولی مار دیتی ہے اس پر جو پرینس ہوتا ہے بہت زیادہ ہیران ہوتا ہے لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ فرینک امر ہے اسی لیے وہ وہاں پر بہت زیادہ خوش ہو کر لیلی کو دی ہوئی وعدہ یعنی کہ جو اس نے پنکڑی دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے وہ اس پر پورا اترتا ہے اور لیلی کو آگے پرنے کا کہتا ہے تا آگے پر جا کر ایک پنکڑی لے سکے کیونکہ وہاں پر جو ہوتا ہے چاند وہ ابھی جانے لگاتا ہے ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پنکڑیاں بھی کام ہونے شروع ہو چکی ہوتی ہیں دوری طرح فرینک جو ہوتا ہے وہاں پر آتا ہے بوٹ میں جہاں پر اس کا بھائی مجود ہوتا ہے تب ہی وہ آتے ساتھ ہی وہاں پر مجود آدمیوں کو مارتا ہے اور اس میں اس کا پال بک پیٹ یعنی کہ جیگوار بھی ان کے مدد کرتا ہے اور وہ ان سب آدمیوں کو مارنے میں کامیاب ہو چکی ہوتا ہے تب ہی وہ بوٹ کو لے کر آگے بارتا ہے وہاں پر لیلی جو ہوتی ہے وہ ایک آخری پنکڑی جو کہ ابھی زندہ ہوتی ہے جو مردیائی نہیں ہوتی اسے پکرنے میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہے تب ہی وہ نیچے گیرتی ہے تو جو پرینس ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے اوپر کھینچ لے گا بدلے میں اسے وہ پنکڑی دینی ہوگی لیکن وہ اس کی بات نام آتے ہوئے پنکڑی وہاں پر نیچے پھینکتی ہے جو کہ فرینک پکر لیتا ہے اتنی دیر میں اگیرہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آ چکا آتا ہے جو کہ آتے ساتھ ہی وہاں پر پرینس کو اوپر بہتا سامپو سے حملہ کرتا ہے اور وہاں پر لیلی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ چاہ چکا تھا کہ فرینک کے پاس ہی وہ پنکڑی ہے اسی لیے اس کے آدمی جو ہوتے ہیں وہ آ کر فرینک پر حملہ کرتے ہیں لیکن فرینک نے وہاں پر ایک چال چلی بھی ہوتی ہے وہ مائی کو وہاں پر نیچے اتار دیتا ہے اس کی بہن کے ساتھ اور وہ کہتا ہے کہ وہ دونوں یہی پر سرکشت رہیں گے تب ہی وہ خود جو ہوتا ہے گیرے کے آدمیوں کے ساتھ لڑنا شروع کرتا ہے ہمیں پتہ چالتا ہے کہ پرینس ابھی مرا نہیں ہوتا جو کہ آ کر ان کے ساتھ لڑتا ہے وہاں پر اسے اس کا بائی میک جو ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ ہمت کا اور جو بہادری ہوتی ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ پرینس کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تب ہی دوسری طرح وہاں پر جو فرینس کا پلان ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی کو ختم کرنے کا پانی کو ختم کرتے ہی وہ سب وہاں پر دوبارہ سے جنگل کی گریفت میں آ جائیں گے اسی لئے وہ وہاں پر پانی کو ختم کرنے کے لیے جب بورڈ کو چکرانے لگاتا ہے دیوار سے وہاں پر گیرے کو بھی پتہ چل چکاتا ہے کہ وہ پنکری اس کے پاس نہیں بلکہ وہ پنکری جو ہے وہ ابھی لیلی کے پاس ہے اور وہ اس بورڈ کو اس دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہے تب ہی وہاں کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور سب لوگ دوبارہ سے جنگل کی پیٹ میں آ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ جاتا ہے لیلی بورڈ افسردہ ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ فرینک نے اس کے لئے قربانی دی تب ہی وہ بورڈ افسردہ ہو کر اس پنکری کا استعمال جو ہوتی ہے وہ فرینک پر کرتی ہے اور اسے پتہ جاتا ہے کہ اس پنکری کی مدد سے فرینک کا شاب ختم ہو چکا ہے فرینک دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے اس پر لیلی بورڈ افسردہ خوش ہوتی ہے لاشٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائک جو ہوتا ہے دوبارہ سے اسی منجمنٹ یعنی کسی کانسل کے سامنے ہوتا ہے جس سے انہوں نے اس ایرو ہارڈ کو مانگنے کی مانگ کی تھی لیکن انہوں نے نہیں دیا تھا تب ہی مائک جو ہوتا ہے ان کی بہت زیادہ بیستی کرتا ہے ان کی انسلٹ کرتا ہے تب ہی دوری طرف ہم لیلی کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر جو ہوتا ہے اس کا نام فرینک اس کے ساتھ وہاں پر پورا لندر گھوم رہی ہوتی ہے جشن منا رہی ہوتی ہے اور یہی پر اس پار کی اینڈنگ ہوتی ہے کیونکہ لاسٹ میں جب وہ اس جنگل سے نکلنے لگے تھے تو وہاں پر دوبارہ سے چاند آیا تھا جس سے وہاں پر دوبارہ سے پنکرییاں کل اٹھی تھی تب ہی انہوں نے دو یا تین پنکریوں کو دوبارہ سے اکٹھا کر لیا تھا تاکہ انہیں دوائی میں استعمال کر سکیں اور گریب لوگوں کی مدد کر سکیں اور یہی پر اس پار کی اینڈنگ ہوتی ہے مجھے امیدہ کہ آپ لوگوں کا میری مووی کی ایکسپیلنیشن پرساند آئے گی اگر یہ ویڈیو پرساند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بین لائکن کے بٹن پر کلک کر کے آر پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح بھی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک آساندھی پہنچ سکیں میں ملتا ہوں میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ